یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسوا اس کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواہ اس کے یہ وطن تمہارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین پاکستان اللہ جللہ شانہو کی ایک عظیم و شان نعمت ہے اور ہر سال یومِ آزادی کے دن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا اللہ جللہ شانہو کی اس عظیم و شان نعمت کی ہم نے وہ قدر کی جو ہمیں کرنی چاہیے جن مقاصد کے لئے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا اس میں کس قدر پیش رکھ ممکن ہو سکی اور کتنی منزل ہماری باقی ہے کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں اس کا تعلیمی نظام سب سے اہم ترین کردار ادا کرتا ہے تعلیم ہی کے ذریعے قوموں کی ذہنی تشکیل ہوتی ہے اور آلہ پائے کے افراد تیار ہوتے ہیں جو قوموں کی اور ملکوں کی زندگیوں میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں ہم نے جب یہ ملک حاصل کیا تھا اس وقت ہم نے یہ عظم اور ارادہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں ایک ایسا تعلیمی نظام لاغو کریں گے جو نہ طبقاتی ہوگا اور نہ غلامانہ ذہنیت کے لوگ پیدا کرے گا ہمیں ایک ہمیں آزادی فکر کے ساتھ اپنے تعلیمی نظام کی جانب پیش رفت کرنی ہے جس سے ہم ایسے افراد تیار کرسکیں جو ایک طرف اس ملک کے اور امت کے وفادار ہوں دوسری طرف وہ بہترین صلاحیتوں کے حامل ہوں اور آلہ ترین تربیت ان کی فطرت میں شامل ہو ایسے لوگ کیسے تیار ہوں گے اور ملک کی ضرورت کیسے پوری ہوگی یہ انفرادی طور پر بھی ہمارے سوچنے کی چیز ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں اداروں کی ضرورت ہوگی ہمیں مربی اور اسادزہ چاہیے ہوں گے ہمیں ذہین اور آلہ تعلیمیافتہ افراد درکار ہوں گے اس ملک میں بدقسمتی سے گزشتہ چند دہائیوں سے ذہانت کے فرار کا ایک ماحول بنا ہوا ہے آلہ ترین قابلیت کے لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں ہمیں دوبارہ اپنے ان ذہین افراد کو ان آلہ قابلیتوں کے حامل لوگوں کو اس ملک میں لانا ہے ان کو وہ مواقع فراہم کرنے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس ملک کی بہترین خدمت کر سکیں ہمارے تعلیمی نظام کے خد و خال ایسے ہوں کہ ایک طرف تو بہترین مسلمان ایک بہترین انسان پیدا کرنے والے ادارے قائم ہوں اور دوسری طرف ان کے ہاتھ ان تمام ہنروں سے اور ان تمام مہارتوں سے آشنا ہوں جس کے ذریعے سے وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں بہترین کردار ادا کر سکیں ان کی طبیعتوں میں ان کی فطرت میں ان کی تربیت میں وہ سارا کھلا پن ہو جس کے ذریعے سے ہم ہر قسم کے تعصبات کو ہر قسم کی عصبیتوں کو خواہ وہ فرقہ وارانہ ہوں خواہ وہ لسانی ہوں وہ صوبائی ہوں اس سے پیچھا چھڑا کر ایک قوم اور ایک امت بن سکیں یہ کہ ہم تعلیمی ادارے کر سکتے ہیں اور ایسے تعلیمی ادارے ہماری اولین ضرورت ہیں یوم آزادی کے اس دن اگر ہم یعظم کریں کہ ایسے اداروں کے قیام اور ان مقاسد کو لے کر جو ادارے قائم کیا گئے ہیں ان کی تعمیر ان کی ترقی اور ان کے تعاون میں ہم کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے اور قوم کو ذہنی اعتبار سے علمی اعتبار سے اس کی ایک نئی تشکیل کے لیے اپنا بھرپور کردار دا کریں گے تو یوم آزادی کا یہ پیغام ہم سب کی زندگیوں میں انتہائی مصبت تبدیلیاں لانے کا باعث بنے گا اللہ جل شانہو مجھے اور آپ کو قوم کی ترقی کے سفر میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين